پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ اور اس کی تین بیٹیاں رہتی تھی بادشاہ ان سے بہت پیار کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو آزمائے گا تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک سے ایک ہی سوال کیا تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو بڑی بیٹی نے جواب دیا پیارے ابباجاں میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ دنیا کے تمام ہیرو سے بہت خوب بادشاہ نے خوشی سے کہا جب اس نے دوسری بیٹی سے یہی سوال کیا تو جواب ملا پیارے والد میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ دنیا کے تمام سونے اور چاندی سے بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بادشاہ خوشی سے مسکرا دیا اب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری تھی میرے والد اور بادشاہ سلامت میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا میں موجود نمک بادشاہ اس کے جواب پر بہت حیران ہوا یہ تم نے کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں غلط سنا ہے بادشاہ غصے میں بولا میں نے کہا کہ میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ نمک سے چھوٹی بیٹی نے دہرائیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہاری بہنیں مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی ہیرے اور سونے سے اور ایک تم ہو کے مجھ سے صرف نمک جتنی محبت کرتی ہو ابھی محل چھوڑ دو اور کبھی واپس مت آنا شہزادی روتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی جب ایک شہزادہ جو وہاں سے گزر رہا تھا خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو اسے اس سے پیار ہو گیا شہزادہ اسے اپنے محل میں لے گیا اور جلد ہی اس سے شادی کرنے کو کہا نوجوان شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ صرف اس صورت میں ہی اس سے شادی کرے گی جب اس کا باپ یعنی بادشاہ شادی میں آئے افسوس کی بات ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کبھی بھی ان کے پاس واپس نہ جاؤں اس نے وضاحت کی شہزادے نے شہزادی سے کہا کہ میں بادشاہ کو اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجوں گا اور جب وہ آئے گا تو ہم اسے اچھا سبق سکھائیں گے شہزادے نے بادشاہ کو شادی کا دعوت نامہ بھیجا لیکن اقلمند شہزادے نے یہ نہیں لکھا کہ وہ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سے شادی کر رہا ہے چنانچہ جب شادی کا دن آیا تو بادشاہ آیا وہ شہزادے کے ساتھ والی جگہ پر زیافت کی میز پر بیٹھ گیا بادشاہ نے کہا اس کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے میں اسے نہیں کھا سکتا اسی وقت ایک پردہ پوش لڑکی اس کے پاس نمک لے کر آئی اور کہنے لگی یہ ہے نمک مجھے امید ہے کہ کھانے کا ذائقہ اب بہتر ہوگا بادشاہ نے فوراں اس کی آواز پہچان لی لڑکی نے اپنا پردہ اٹھایا اور بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا وہ فوراں سمجھ گیا کہ شہزادہ اور شہزادی اسے کیا سکھانا چاہتے تھے اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر بادشاہ نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی پیارے ابباجان میں آپ کو معاف کرتی ہوں بادشاہ شہزادہ اور شہزادی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے موسیقی موسیقی